بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورڈز ویلکم تو مائی چینل آج میں ہنڈرڈ پرسنٹ آرگینک ہوم میڈ بلیچ بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی اس کے لیے جو سب سے پہلا انگریڈینٹ میں استعمال کروں گی وہ ہے میرے پاس پوٹیٹو یعنی کے آلو قدرب کی طرف سے یہ عطا کردہ سبزی کھانے کے ساتھ سکن کو چمکانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ اس میں بلیچنگ پروپرٹیز موجود ہیں جو سکن کو لائٹن اور برائٹن بناتی ہیں اس کو اچھے سے چھیل لینے کے بعد آپ نے قدو کش کر لینا ہے اس انگریڈینٹ میں جو سٹارچ موجود ہوتا ہے وہ ہمیں انٹی ایجنگ سے بچاتا ہے اس کو قدو کش کرنے کے بعد آپ نے ایک باول کے اوپر ایک کپڑا بچھانا ہے اور اس کے اوپر یہ قدو کش کیا ہوا آلو ہنڈیل کر اس کو اچھے سے دبا کر اس کا سارا جوس نکال لینا ہے اب میں جو دوسرا انگریڈینٹ لوں گی وہ ہے میرے پاس ٹیماتر یہ ہمیشہ ہماری فریج میں موجود ہوتا ہے ٹیماتر میں موجود ہوتا ہے نیچرل لائکو پین جو کہ لائٹنگ ایجنٹ کے ساتھ ملتا ہے تو نیچرل بلیچ بناتا ہے اس میں آلو اور ٹیماتر کا کمبینیشن آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا سن ٹین کو ریموف کرتا ہے ڈیمیج سیلولر سے اچھے سے فائٹ کرتا ہے اس کو بھی آپ نے ایک باؤل کے اوپر کپڑا ڈال کے اچھے سے دبا کر اس کا بھی سارا جوس نکال لینا ہے یہ آپ کے پورز کو منیمائز کرنے کا کام بھی کرے گا انٹی آکسیڈنٹس اس میں موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈیمیج سکن کو ریپیئر بھی کریں گے اگر آپ کی سکن سن سے جلسی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست اور کمال کا انگریڈینٹ ہے اب ہم نے ایک باؤل لینا ہے اور اس کے اندر دو چمچ بھر کر بیسن کے شامل کرنے ہیں بیسن جو ہے یہ ایک نیچرل ایکسفولیٹر ہے جو آپ کی انیون سکن ٹون کو ایون کرتا ہے اور اس کے ساتھ سکن کو برائٹن اور لائٹن بھی کرتا ہے کیونکہ یہ انشین ٹائم سے استعمال کیا جاتا ہے سکن کو کلیر اور پلین کرنے کے لیے اب جو اگلا انگریڈینٹ میں استعمال کروں گی وہ ہے میرے پاس ملتانی مٹی ایک سے دو چمچ بھر کر آپ نے اس کے اندر ملتانی مٹی کا استعمال کرنا ہے یہ ہماری نانیاں دادیاں اس کو استعمال کرتی تھی نہانے کے لیے اس وقتوں پر سوپ تو ہوتا نہیں تھا تو لوگ اس انگریڈینٹ کا استعمال کرتے تھے اب اس کے اندر ہم نے ایک چمچ بھر کر لیمن جیوز کا شامل کرنا ہے اس میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے یہ ہماری بلیچ کو بہت ہی اچھے سے ایپ کرنے میں مدد دے گا اب جو ہم نے پوٹیٹو کا جوز نکالا تھا وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے آلو میں نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ وٹامن سی وٹامن بی سکس پوٹاشیوم اور فلاورنائٹس ان سے ہماری سکن سے ریڈنیس ایچنگ ایریٹیشن اور انفلمیشن ریڈیوز ہوتی ہے اس جوز کو اس کے اندر شامل کرنے سے پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کا جو سٹارچ نیچے بیٹھ کیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکے اور اس کی ساری پروپرٹیز اور گوڈنیس ہماری سکن کو مل سکے سارا جوز ایٹ کرنے کے بعد اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس بہت ہی زبردست قسم کی بلیچ بن کر تیار ہو اب اس کے اندر ہم نے ٹوماٹر کا جوز ایڈ کرنا ہے ٹوماٹر جو ہے ہماری ایکنی کو بھی اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے اس کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کے بعد بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے مارکیٹ والی بلیچ کرنے سے ایک سے دو دن آپ کا چیرہ بہت جمکتا ہے مگر دو دن کے بعد آپ کی سکن ڈل ہو جاتی ہے کیونکہ کیمیکلز استعمال کرنے کی وجہ سے سکن آپ کی رف اور ڈل ہونے لگتی ہے لیکن اس بلیچ کو استعمال کرنے سے آپ کی چیرے پر دن بہ دن نکھار آئے گا اور اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل نہیں استعمال کیا جس سے آپ کی سکن کو کوئی نقصان پہنچے اس بلیچ کو ہر ٹائپ کی سکن والے ایرام سے استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ کی سکن آئیلی ہے ڈرائ ہے یا کمبینیشن ہے آپ کسی بھی ٹائپ کی سکن رکھتے ہیں آپ اس بلیچ کو بنا کر آرام سے استعمال کریں اس کا آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا ویڈیو پوری واتس کرنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے پیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی مل سکے اور آپ میری فیملی کا حصہ بھی بن سکے اور اگر آپ نے یہ بلیچ بنا کر استعمال کی تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار آکے کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا اب یہاں پہ میں آپ کو اپلائی کر کے بھی دکھا رہی ہوں اس کو آپ نے اچھے سے اپنے فیس پر نیک پر ایون کے آپ اس کو ہاتھ اور پاؤں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں پندرہ سے بیس منٹ آپ اس کو اپنی سکن پر لگا کے چھوڑ دیں جب یہ پیک آپ کی سکن پر سوکنے لگے تو اس کے بعد پانی سے اپنے فیس کو واش کر لیں بہت ہی زبردست اور کمال کے ریزلٹس ملیں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی سرم یا آئل اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں